سات چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے نمبر ایک اللہ پر دوسرے نمبر پر اس کے فرشتوں پر تیسرے اس کی کتابوں پر یقین رکھنا چوتھے اس کے نبیوں رسولوں پر یقین رکھنا پانچویں قیامت کے دن پر یقین رکھنا چھٹے تقدیر پر یقین رکھنا تقدیر جو کچھ بھی ہماری زندگی میں اچھا یا برا برا ہے وہ سب من جانب اللہ ہے ساتویں اور آخری چیز جو بتائی گئی یہ حدیث کی روشنی میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا کب یہاں دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا ہمارا یقین ہے لیکن یہاں نہیں بلکہ آخرت میں پھر کہیں کوئی اس میں خلط ملط نہ کر دے کہ پڑن جنم کا بھی عقیدہ اس میں ملا دیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ دوسرا ایک دوسری شکر لے کر کسی کا اتار بن کر کے یہاں پر پھر سے پیدا ہوا یہ نہیں ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا انسان لیکن کب قیامت کے دن اب یہاں پر تین چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہے کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو اور تفصیل سے آپ کو بتایا گیا کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے ویسا ایمان رکھو جیسے اللہ کی صفات ہے ایسا نہیں کہ مانتا تو ہے اللہ کو لیکن اپنے دماغ سے کچھ نہ کچھ شکل بنا لیا کچھ نہ کچھ اس کی رشتے داریاں بنا لیا جیسے یہودی خدا کو مجبور تسلیم کرتے ہیں کہ وہ نبیوں سے کبھی جھگڑا کرتا ہے اور کبھی گر جاتا ہے معاذ اللہ اور پھر ہفتے میں ایک دن چھٹی پر جاتا ہے یہ سب خدا کے متعلق تصور اسی طرح ایسائیوں نے خدا کو تو مانا لیکن اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی مانا بیوی بھی مان لیا تو یہ تمام چیزیں اور پھر دوسرے لوگ عرب کے مشرقین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا اور پھر اس کے علاوہ دوسرے جو دیگر مذائب ہیں ان کا تو کیا کہنا خدا کو تو ماننے کی بات کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں نہیں جوڑتے تو ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں اور قرآن جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ پر یقین رکو اللہ پر ایمان لاؤ کیسے جیسا اس کو ماننے کا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے تمہیں یہ بھی ماننا ہوگا وہ بے نیاز ہے تمہیں یہ بھی ماننا ہوگا وہ ہر چیز کا مالک و مختار ہے تمہیں یہ ماننا ہوگا تو صفات صفات جو ننہ نوے صفات ہیں آپ ایک بار اس کا مطالعہ کر لیں اور پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ میرا رب ایسا ہے اب ہم آگے آتے ہیں رسول پر ایمان لانے کے لئے بھی کہا گیا اے ایمان والو اللہ پر یقین رکو ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اب یہاں پر ایک قابل ذکر بات ہے جب ہم ایمان مفصل پڑتے ہیں آمن تب اللہ و ملائکتی و کتب ہی کیا کہتے ہیں وہ رسول ہی توجہ چاہتا ہوں جس میں کہا جاتا ہے میں ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر ملائکہ وہ کتب ہی اور اس کی کتابوں پر وہ رسول ہی ہے کیا ہے اس کے رسولوں پر رسول جو ہے یہ پلورل ہے جمعہ ہے رسولوں پر اور یہاں آیت میں آیا ہے آمنو باللہ و رسول ہی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر رسولوں پر نہیں آیا یہاں ایک لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطاب ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو پہلے نبیوں کو مانتے تو تھے یہودی اور عیسائی لیکن اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم صرف اور صرف نبیوں اور رسولوں کی بات تو کرتے ہو لیکن اب تمہیں ایمان لانا ہوگا خاص محمد الرسول اللہ پر یہاں پر جو رسول ہے ایک ہی رسول کا نام آیا اس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اب تم سارے نبیوں کو مان لو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو تم ایمان رکھتے ہو یقین رکھتے ہو لیکن حضور پاک کے مطالعے کی اقین نہیں رکھتے تو تمہارا ایمان ہے ہی نہیں ایمان ہی نہیں تو یہودی اسی میں نکل گئے عیسائی یہی پر نکل گئے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب کو متسلیم کرتے ہیں یہودی بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پہلے تک جتنے نبی آئے سب کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض یہودی مانتے ہیں بعض نہیں مانتے لیکن حضور پاک کی ذات کے مطالع جب بات آتی ہے تو یہودی اور عیسائی یہ دونوں کافر ہو گئے گمراہ ہو گئے انہوں نے حضور کو تسلیم نہیں کیا ظاہر سی بات ہے یہود اور نصارہ یہ دونوں گمراہ اس لیے ہوئے کہ سارے رسولوں کی جو اصل ہیں وہ حضور کی ذات ہے ان کو چھوڑ کر تم سارے نبیوں پر بھی ایمان لائے تمہارے ایمان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم اصل ایمان کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں ایک طرف دیکھئے اللہ کو بھی مان رہا ہے آدمی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش نبی حضور کو چھوڑ کر جتنے آئے ان کو بھی مان رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی اللہ کو مان رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب کو مان رہا ہے سارے فرشتوں کو مان رہا ہے اور سارے جنت دوزک قیامت کے دن کو مان رہا ہے یہ یہودیوں میں عیسائیوں میں یہ سب ایمان تھا پہلے لیکن صرف آ کر کے بات اٹکتی ہے حضور کی ذات پر وہ کہتے یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کی بشارت دی گئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو پھر اب خلاصہ نتیجہ کیا نکلا خدا پر ایمان لانا ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش نبیوں پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا قیامت کے دن پر ایمان لانا سب بیکار ہو گیا صرف رسول پاک کی ذات کو تسلیم نہیں کیا سب بیکار ہو گیا اسی لئے فاضل بریلوی رب اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ فرمایا نا قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان نہیں ہے ایمان کی جان کیا ہے رسول پاک کی ذات ہے اگر اس ذات کو چھوڑ کر تم ساری چیزوں کو مان لو کوئی مطلب نہیں ہے اسی لئے اقبال نے کیا خوب کا با مصطفیٰ برسا خیش کے دن ہما اوست ایک لفظ میں اقبال نے بہت اچھی بات کہی کہ اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے دین پورا وہی ہے دین ہما اوست سارا کا سارا دین وہی ہے اب آپ دیکھ بھی لیں یہ قرآن آیا کس پر رسول پاک کی ذات پر اگر تمہیں حضور کی ذات میں شک ہوگا تو پورا قرآن بھی چلا گیا تم جو نمازیں پڑھ رہے ہو یہ کون بتایا تمہیں نمازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی عظمت اس کی طہارت حج کے ارکان یہ کس نے بتایا حضور پاک نے بتایا رمضان میں روزے رکھنے چاہیے کب سے کب تک یہ کون بتایا حضور پاک نے بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹر پورا پورا دین ہے ہمارا تم آج جمعہ کی نمازوں کے لئے جاتے ہو کس نے بتایا جمعہ تمہارے لئے واجب ہے فرض ہے رسول پاک نے بتایا زکاة دیتے ہو دوسروں تک مال خرچ کرتے ہو یہ کس نے بتایا بلکہ تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے احکام اگر کسی نے بتایا ہیں تو کس نے محمد رسول اللہ اسی لئے اقبال نے کہا اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے دین پورا وہی ہے اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو پوری زندگی ابو لہب ہے کیوں ابو لہب بہت قریب تھا حضور کے وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک تو گیا لیکن وہاں سے حضور سے وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکا میرے عزیزو یہاں پر ایک نکتہ میں ارز کرنا چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس شان سے پیدا فرمایا کہ وہ پوری کائنات کو روشن کرنے کے لئے آئے ہیں بات صحیح ہے اور آج جو ہمارے زندگیوں میں روشنی ہے یہ اسی چراغ مصطفوی کی روشنی ہے لیکن چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کو بتانا ہوگا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی نے اپنے نور سے حضور کو پیدا کیا ہے تو اللہ کا نور کچھ کم ہوا ہوگا پھر حضور کو جو اس میں سے حصہ نکال کر کہ اللہ نے پیدا کیا اور پھر حضور کے نور سے بہت ساری چیزیں پیدا کی کسی نے سوال کیا ہم نے کہا میان تم ہر چیز کو اپنے دماغ سے قیاس کرتے ہو یہ آلو پیاز ٹماٹر کی طرح نہیں ہے نور کہ ایک کلو کم ہو گیا دو کلو کم ہو گیا اس کو میں مثال میں یوں بتاتا ہوں ایک چراغ روشن کرو چراغ سے دوسرا چراغ روشن کرو دوسرے سے تیسرا روشن کرو ہر چراغ کی روشنی پہلے والے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی نور کی بات ہی الگ ہوتی ہے اب جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ رسول تک پہنچا دو وہی سے تمہارا سب کچھ ہونا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ قرآن پاک کی آیت میں یہ پڑھ کر کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور کئی مرتبہ جو بات آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قرآن میں اللہ نے فرما اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے در سنانے والا خوشخبری دینے والا نبی وداعیاً الاللہ بی ادنہی وصراجاً منیرا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر ہم آپ کو بھیجیں روشن چراغ بنا کر کے بھیجیں اب چراغ کا لفظ حضور کے ساتھ بھی آیا ہے اللہ خود فرما رہا ہے اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا ہے اب دیکھئے میرے عزیزو جو بات اقبال کی ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے میں یہاں تک آیا ہوں اقبال نے کہا ہے اپنے آپ کو کہاں پہنچاؤ حضور تک پہنچاؤ حضور تک پہنچاؤ دین وہی ہے اب مثال کے طور پر ہم بجھے ہوئے چراغ تھے ہم بجھے ہوئے چراغ تھے ہمارے اندر روشنی لانی تھی تو کہاں قریب کرنا چاہیے اصل چراغ تک جانا پڑے گا جہاں چراغ جل رہا ہے اپنے بجھے ہوئے دیئے اور چراغ کو لے جاؤ تو اس چراغ کی روشنی سے تمہارا چراغ بھی جل جائے لیکن اس کے لئے کئی شرطیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم بجھا ہوا چراغ قریب کرو دور سے چراغ نہیں جلے گا اپنے بجھے ہوئے چراغ کو قریب تو کرو حضور اصل چراغ ہیں وہ نور کائنات ہیں ہم بجھا ہوا چراغ قریب کریں تو ہمارے دلوں کا چراغ روشن ہوگا لیکن پہلی شرط قریب کریں قریب کرنا بھی کافی نہیں ہے قریب کرنا بھی کافی نہیں ہے کیونکہ بجھا ہوا چراغ ہے اور وہ روشن چراغ ہے قریب ہو جانے سے یہ جل جاتا تو بہت سارے وہاں قریب رہتے ہوئے گستاخوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے نا قریب تو ہوئے ابو جہل بھی قریب رہا ابو لہب بھی قریب رہا لیکن چراغ روشن نہیں ہوا شرط یہ ہے کہ بجھے ہوئے چراغ کو اصل روشن چراغ کے پاس جھکانا پڑے گا بات صحیح ہے تم تھوڑا سا جھکاؤ تاکہ اصل چراغ کی روشنی بجھے ہوئے چراغ میں آ جائے قریب ہونا ہی ضروری نہیں بلکہ قریب ہو کر جھکنا بھی ضروری ہے ہاں بہت سارے قریب تو ہوئے اور اکڑ کر کھڑے رہے اور جو حضور کی ذات کے سامنے اکڑ کر کھڑا رہا وہ بجھا کا بجھا کیا جلا ہی رہ گیا اس کا چہرہ بھی جلا رہ گیا پورا دین بھی جلا رہ گیا اور کبھی روشنی آ نہیں سکی ہاں وہ بندہ جو اپنے تصورات سے اور اپنے قلب سے حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور اپنے دل کو وہاں جھکا لیا تو اس چراغ کی لو اس بجھے ہوئے چراغ میں آ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چراغ کو بھی روشن کر دیا اور اس طرح کائنات میں حضور کے اس چراغ سے ہزاروں چراغ جلتے رہے اب یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں پاکستان کے رہنے والے میں عمرہ کے سفر میں تھا تو مجھے اس بزرگ نے یہ بتایا کہ وہ بھی امامہ شریف جب بانتے تھے تو اتنا لمبا ترہ ان کا بھی ہوتا تھا یہ جو شملہ ہے کھڑا اس طرح سے رہتا تھا اور یہ متوے بڑے جلتے ہیں ہمارے امامہ سے ان کو بری طرح یہ امامہ گرتا ہے ان کو ہاں لال دوپٹہ نہیں گرتا لیکن امامہ شریف بہت گرتا ہے کئی مرتبہ ہمیں اٹھا کر کے لے جا کر خصوصی جگہ پر بیٹھاتے ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو جو بزرگ آئے ہوئے تھے وہ زیارت کے لئے روزہ رسول کے پاس سے گزر رہے تھے ابھی باب السلام میں داخل ہوئے تھے تو دو چار یہی اکل کے اندھے جو ہر کسی کو پکڑ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم اپنا سارا بجھا ہوا سب ان کے دل میں بھی ڈال دیں گے کہنے لگے مولی صاحب آئے ہو نا انڈیا پاکستان کے ہی ہوں گے ارے حضور کے دربار میں آئے ہو اتنا انچا یہ تاج لے کر کے آئے ہو حضور کے دربار میں آئے ہو اتنا انچا یہ جملہ اتنا انچا تاج لے کر کے جا رہے ہو یہ تو بادشاہوں کی علامت ہے کہ بڑے بڑے تاج اس طرح سے پہنے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں تو خادیم کی حیثیت سے آنا چاہیے بات تو بڑی میٹھی لگ رہی تھی اور ہم کو بھی ایسا لگا کہ ہاں انہوں نے بڑے پوائنٹ پر نکتے پر جو ہے سوال کیا لیکن اللہ والے اور رسول پاک کے غلاموں کا حال ہی کچھ اور ہے انہوں نے کہا کہ بلکل صحیح کہ آپ نے تاج ہم پہن کر کیا ہے لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں روزے کے بعد جب سر جھکے گا تو تاج بھی جھک جائے گا یہ سارا طرح یہ سارا تاج جھک جائے گا جب روزے کے سامنے ہم جائیں گے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریل اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہرحال بات یہاں پر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس رسول تک پہنچا دو یہی دین ہے یہی دین ہے اور اپنے بجھے ہوئے چراغ کو روشن کرنا ہے تو قریب ہونا ہوگا اور اپنے بجھے ہوئے چراغ کو تھوڑا سا جھکانا بھی ہوگا یوں کہنا ہوگا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو یہ نہیں کہ تم وہاں جا کر کہو امتی بھی رسول کے برابر ہو جاتا ہے ماذ اللہ رب العالمین وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے رسول وہ عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے تھے جب یہ کہو کہ تم اڑے ہوئے ہو کھڑے ہوئے ہو اکڑے ہوئے ہو بارگاہ مصطفیٰ میں آنے والوں کا حال تو یہ تھا نفس گم کردہ میایت جنید و بائزیدین جا جنید بغدادی اور بائزید بستامی جب وہاں آتے تھے سانسوں کو روک لیتے تھے سانسوں کو روک لیتے تھے روزے کے سامنے کہتے تھے کہ ہماری نکلنے والی سانسوں سے کبھی روزے کی بیعد بھی نہ ہو جائے ہاں بڑے بڑوں کا حال تو یہ تھا وہاں پر تاجداروں کو بھی دیکھا آلہ حضرت فازل بریلوی نے کیا خوب کہا میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ارے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملاو بڑے بڑے وہاں پر خن نظر آتے ہیں سرخمیدہ نظر آتے ہیں آجیزی ضروری ہے تو یہاں پر آیتِ گریمہ کے اس لفظ پر میں بات کر رہا تھا اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اس کے رسول پر یہاں رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اب یہ خطاب سارے یہودیوں عیسائیوں سارے لوگوں کے لیے بھی ہے جو پہلے ایمان رکھتے تھے اللہ اور اس کے رسولوں پر اب ان سے کہا جا رہا ہے اب تم اس رسول پر ایمان لاؤ تب ہی تمہاری فلاح ہے تب ہی تمہاری نجات ہے ورنہ اگر تم یہ کہو گے کہ ہمارے لیے وہ نبی اور وہ رسول کافی ہیں تو تمہارا ایمان نفع نہیں دے گا